سورسز کے مطابق وقار یونس ریزائن کرنے جا رہے ہیں اپنے عوضے ایڈوائزر ٹو پی سی بی جیئرمن سے ایک ہفتہ ایک قبل قریب قریب ان کو ایڈوائزر مقرر کیا گیا تھا پی سی بی نے اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کی تھی موسین نکویس صاحب کے ساتھ ایک سے دو ہفتے قبل لیکن اتنے جلدی ریزائن کیوں کر رہے ہیں ہم عموماً پلیئر سے نشکوا کرتے ہیں کہ آپ اچھا نہیں کھیل رہے ہیں آپ اچھا کھیل رہے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن اتنی انسٹیبیلٹی جہاں پر ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ کیسے پرفارمنس آ سکتی ہے کوئی دنیا کا ایک کرکٹ بورڈ بتا دیں کہ جہاں پر اتنی انسٹیبیلٹی کہ آپ کے کچھ دنوں میں سیلیکٹر چینج ہو جائیں ہمیں ہفتوں میں آپ کے ایڈوائزر چینج ہو جائے جنہوں نے ساری چیز کرکٹ کے معاملات دیکھنے تھے آپ کے جو کوچز چینج ہو جاتے ہیں آپ کے پچز چینج ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا تو دوستو دنیا میں جو بھی کرکٹ بورڈ کامیاب ہے آپ ان میں ایک چیز کاملن دیکھ لو وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر سٹیبیلٹی ہوتی ہے جو بندہ لگتا ہے وہ ایک سال دو سال چار سال پان سال وہ اپنا ٹینئور پورا کرتا ہے اور ہر کسی کو پھر اپنا رول پتا ہوتا ہے اب ہفتے ہفتے بعد چیزیں چینج ہو گی تو کیسے سٹیبیلٹی آگئے ہر نیا بندہ آتا ہے وہ پلیئر کو اپنے حساب سے ڈیل کرتا ہے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا آپ کو اس طرح نہیں اس طرح سے کرنا ہے مہینے بعد ہفتے بعد دوسرا ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو پلیئر تو پاگل ہو جائے گا آپ صرف تنقید کرتے ہیں پلیئر کے اوپر یا زیادہ زیادہ کوچ کے اوپر لیکن آپ تنقید پاکستان کرکٹ بورٹ پر کیوں نہیں کرتے کہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ کوئی بندہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا ویسے یہ ایک الگ بات ہے کہ وقار یونس کو ابھی جو چیمپینز کپ ہونا ہے پاکستان میں پا پانچ ٹیم میں اور اس میں ایک ٹیم کا منٹور بنا دیا گیا ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ چیمپینز کپ میں وقار یونس صاحب دیکھیں گے یہ تو چیز اپنی جگہ لیکن یہ تو ایڈیشنل ٹاسک بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں اور بڑی زبدس خبر آ رہی ہے کہ مطلب ایمپورٹن خبر آ رہی ہے کہ وقار یونس صاحب اپنے عوضے سے ہٹ رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں اگر چھوڑنا ہی ان دات او پر لیا کیوں کوئیسٹن مارک تو یہ ہے کہ ایک ہفتے میں یا دیڑھ ہفتے میں کیا ایسا چینج ہو گیا کہ آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور اب آپ کو دوسرے رول میں جانا پڑ رہا ہے تو یہ جو چھلانگے ہوتی ہیں یہ پاکستان کرکٹ کرکٹ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے چیرمن ہی میرٹ پر نہیں ہے ان کو کرکٹ کا پتہ بھی ہالیا ایک پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو کسی نے ان سے سوال کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن محسین نکوی صاحب سے کہ نکوی صاحب آپ کو لوگ کہتے ہیں کرکٹ کا کیا پتہ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے کرکٹ کا کتنا پتہ ہے تو سر ہم آپ کے ڈسیئن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کرکٹ کا کتنا پتہ ہے آپ نے کس کہاں پہ کام کیا کرکٹ میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے کرکٹ کا پتہ آپ پی سی بی کے چیرمن ہیں کدھر کام کیا دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو چیرمن منتا ہے وہ کسی لوکل کرکٹ اسوسیشن کو لیڈ کرتا ہوتا ہے یا اس نے کرکٹ اسوسیشن میں کام کیا ہوتا ہے اس نے کوئی ادارہ ہیڈ کیا ہوتا ہے سپورٹس کا انسٹیشن ہیڈ کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سپورٹس کا انسٹیشن جو ہے وہ کیسے چلایا جاتا ہے آپ کو تو کام آتا نہیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کو ایڈوائزر لگانے پڑ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو وقار یونس آپ کو لانا پڑا جو کرکٹ کے معاملات دیکھیں کیونکہ آپ کے پر ایک اضافی رسپونسیبیلٹی بھی ہے ایز ان انٹیریر منسٹر تو آپ دو چیزیں منٹ کر رہی نہیں سکتے انٹیریر منسٹری خود یا کتنا ایک بوجھ والا کام ہے اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ بندہ آپ کتنی دیر جائیں گے زیادہ زیادہ آپ کی روز تین سے چار پریسلیز آ جاتی ہیں یہ محسن نکفی صاحب یہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے صرف مہنچنے سے ہمارا کوئی ساروکار نہیں ہم جو بندے لگا رہے ہیں ہم اس سے آپ کو دیکھیں گے آپ نے کیسی اپوائنٹمنٹ کیا آپ نے بہاب ریاض صاحب کو لگایا کوئی میرٹ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کوئی ایکسپیئنس نہیں تھا آپ نے بابر آزم کو واپس کیپٹن بنائے ان کا ریکارڈ بڑا پور تھا ایزن کیپٹن اور وہ جس سچویشن میں باہر نکالے گئے تھے آپ نے واپس لیا مزید مسائل پر کرے کیے آپ نے سرجری کی بات کی تو سرجری آپ نے کی نہیں دردر کی نیوز چلتی نہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ ساری عجیب و غریب تھی تو بات یہ ہے کہ سر اس کا مال لینا کہ پھر آپ کو کرکٹ کا نہیں پتا پھر نہیں پتا تو مال لیں آپ نہیں پتا کہ مجھے کرکٹ کا نہیں پتا مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے میں اس میں کوئی پھر پروفیشنل لوگ ہی ہائر کر لیں میں ہمیشہ بات کہتا ہوں آپ کو بڑے نام نہیں بڑے کام ملے لوگ چاہیے آپ دے نا راشد لطیف صاحب کو پاکستان کرکٹ کی بھاگ دور جو کہ اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ ٹوٹل بھاگ دور دیں نا مس بولک صاحب کو جو کامی سے سسٹم کے اندر کرتے ہیں ان کو غلطیاں پتا ہیں بازیت خان کو دیں لیکن جو عزتدار آدمی ہے نا میں آپ کو بتا ہوں یہ بھی ایک بات بھئی عزتدار آدمی جان چھڑا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے وہ چھوٹا موٹا رول تو لے لیتا ہے کہ فاردہ ٹائم بینگ لیکن وہ بڑا رول اس لیے نہیں لیتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پتہ ہی چلتا بھی یہ ہے پتہ چلے چار مینے بعد کوئی اور بندہ آجے اور نکال باہر کرے تو اتنی بدنامی سے عزت سے باہر رہنا بہتر ہے اچھے سمجھدار جو لوگ ہیں اسی وجہ سے وسیم اکرم صاحب بھی کبھی پی سی بی میں ایک پرمنٹ عوضہ نہیں لیتے ہیں یہ سمارٹ ایناف کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات ہے آپ کو جب کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا تو دنیا کا کوئی بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ فیل ہی ہوگا آپ مورنے مورکل کو لاتے ہیں کچھ عرصے میں فارغ کر دیتے ہیں آپ کسی اور ہیڈ کوچھ کے لاتے ہیں فارغ کر لیتے ہیں آپ آؤٹ آف نو ویر مکی آرثر کو لیاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتا ہے سو سٹیبلیٹی نہیں ہے کبھی ادھر کی چلانگ کبھی ادھر کی چلانگ آج یہ ہے کل وہ ہے پرسوں وہ تھا یہ ہے وہ ہے اور اب ہام ہے کوئی کلیریٹی نہیں ہے اور پھر نام ان کو بھی وہ بیماری لگی ہے کہ بڑا نام لے آؤ سر بڑے ناموں نے بیڑا گھر کیا اس ملک کا زیادہ تھا ٹھیک ہو گیا آپ کو بڑے کام کے لوگ چاہیے ہیں ایسے لوگ جن کو کام اچھا آتا ہوں جو آنسٹ ہے اپنی جوب کے ساتھ یہی پرابلم ہے ہم لوگوں میں اور ویسٹرن ورلڈ میں کہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کوئی دس فرس کلاس میچ کے لیا بیس کے لیا یا کوئی سوٹ ٹیسٹ کے لیا وہ دیکھتے ہیں یہ کتنا کیپیبل ہے اس جوب کے رول کے حساب سے یہ کیپیبل ہے تو اس کو لگا دو ان کا کلچر ڈیفرنڈ ہمارا ہے یہ کلچر ہے نہیں یہ جب تک کوئی بڑا لیجنڈ نہیں آئے گا تب تک شاید ہماری کرکٹ گروہ نہیں کرے گی حالانکہ نیچے اسی وجہ سے جا رہی ہے